بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و خاضرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام برکات ساتھ لیے عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینہ کا تیسرا اور آخری اشرا عالم اسلام میں تلو فضیر ہو چکا ہے آج چوبیس رمضان اور جمعہ الودا کا خاص دن ہے مسلمانوں بہت ہی افسردہ بات ہے بہت ہی خامناک بات ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ہی بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں نازل فرمایا اور آج یہ مہینہ احتتام پذیر ہونے کو ہے جمعہ الودا ہماری زندگیوں میں تلو ہو چکا ہے زندگی میں یہ دن پھر نصیب ہو نہ ہو خدا کی قسم آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ارے خدا راہ سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آجزیو انکساری کے ساتھ اپنے رب کی حضور قصر سے استغفار کا ورد کر کے اس مبارک مہینے میں کیے گئے گناہوں پر شرم محسوس کرتے ہوئے اپنے رب سے توبہ استغفار کر لیں کہ اے اللہ ہمیں اس گرمزان المبارک میں جتنی بھی خلطیاں کتائیاں ہوئیں ان کو درگزر فرما کر ہمیں جتنے بھی ایام باقی رہ چکے ہیں جتنے بھی دن باقی ہیں اس مبارک مہینے کے اس کی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توبیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری تمام خطاوں کو معاف فرما کر ہمیں دین و دنیا کی برکتوں سے مال و دولت سے مالا مال فرما دے مسلمانوں جمہت الودا کا خاص دن ہماری زندگی میں آج تلو ہو چکا ہے زندگی میں یہ دن پھر نصیب ہو نہ ہو خدا کی قسم ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی صرف سچے دل کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آسمان کی طرف مو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آجزی و انکساری کے ساتھ نہایت ہی خوش و خضو کے ساتھ توبہ استغفار کا ورد کریں اور اپنے تمام گناہوں پر خطاہوں پر اللہ سے ماہی ماہیں اللہ اپنے تمام گناہوں پر شرم محسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا ورد کسرت سے شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ بہت ہی جال آپ کی تمام خلقیوں کو معاف فرما کر دین و دنیا کی برکات سے بھیلائیوں سے مالا مالا فرمائے گا ناظرین و حاضرین یہ خاص عمل بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے اس خاص عمل کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کے رزق میں بحساب اضافہ ہوگا زندگی میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ اور صحت مند زندگی نصیب ہوگی مسلمانوں جو جو شخص بیمار ہیں چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں وہ معتادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا جینا مرنا سب چار پائی پر ہے تو آپ خدا راہے خاص عمل کر کے پانی پر پھوک مار کر وہ پانی ان مریضوں کو پلائیں انشاءاللہ بہت ہی جال سے زیادہ نصیب ہوگی اور کرونا بابا جیسی بیماریوں سے بھی مکمل طور پر خاتمہ ہوگا ناظرین و حاضرین آپ نے یہ خاص عمل سچے دل کے ساتھ کرنا ہے جو آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے درود پاک کسرت سے پڑھ لیں اور درود پاک ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ اس درود پاک کی برکات سے آپ کے رزق میں اس قدر اضافہ اور ورکت ہوگی جو آپ نے کبھی وہم و غمان میں بھی سوچانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولنا محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم اللہ تعالی اے اللہ ان تمام مسلمان اسلامی بہن بھائیوں نے جنہوں نے درود پاک پڑھا پڑھایا ان کی تمام چھوٹی بڑی پریشانیوں کو ماب فرما ان تمام مسلمانوں کی چھوٹی سی کعوش کو قبول فرما کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ناظرین و حاضرین جو جو شخص درود پاک کی اس خاص محفل کی زینت بننا چاہتے ہیں تو اپنے نام کمیٹس کریں انشاءاللہ آپ کا نام بہت ہی جلد اس خاص محفل میں شامل کیا جائے گا رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو بعد نماز زہر دو رکت نماز پڑھنی ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی خلطی کی گنجائش باقی نہ رہے آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز جمعہ دلودہ بعد نماز زہر دو رکت نماز پڑھنی ہیں پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور زلزال ایک بار سور اخلاص دس بار اور دوسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون تین مرتبہ پڑھیں بعد سلام کے دس مرتبہ ضرور شریف پڑھیں پھر دو رکت نماز پڑھیں پہلی رکت میں بعد سور فاتحہ کے سورتتقسر ایک بار سور اخلاص تین دفعہ اور دوسری رکت میں بعد سورہ فاتح کے آیت الکرسی تین مرتبہ اور سورہ احلاص پچیس مرتبہ بعد سلام کے دروش شریف دس مرتبہ پڑھیں اس خاص عمل کو آپ دوبارہ سماعت فرمانے ہیں دو رکت نماز نفع نوافل حاجت ادا کرنے ہیں پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ زلزال ایک بار سورہ احلاص دس مرتبہ دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون تین مرتبہ پڑھنی ہے بعد سلام کے دس مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پھر دو رکت نماز دوبارہ ادا کرنی ہے پہلی رکت میں بعد سورہ فاتح کے سورت تقاسر ایک بار سورہ احلاص تین بار اور دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد آیت الکرسی تین مرتبہ سورہ احلاص پچیس مرتبہ اور بعد سلام کے دروش شریف دس مرتبہ پڑھ لینا ہے اس نماز کے بے شمار فضائل ہیں اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت تک بے انتہا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعت الودا کے اس خاص عمل کو آپ جتنی خوشو خضوع کے ساتھ ادا کریں گے اس قدر آپ کے اتنی تیزی کے ساتھ تمام خاجات پوری ہوں گی آپ کی تمام دعاوں کو شرف قبولیت حاصل ہوگا بہت ہی جلد آپ کی دعا عرش کے مالک کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے اس خاص عمل کو قبول کرے اور تمام مسلمانوں کی اس خاص عمل کے صدقے میں پریشانیوں کو مسیبتوں کو تکلیفوں کو بے سکونیوں کو لڑائی جھگڑوں کو قاتلانہ حملوں سے محفوظ فرمائے ناظرین و حاضرین اس خاص عمل کو ہم ویڈیو کے اندر لکھ کر آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو کے اندر سے دیکھ کر بھی آپ اس خاص عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی اور کوئی غلط کسی بھی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے آپ نے نہائی توجہ اور عدب کے ساتھ یہ خاص عمل کرنا ہے اور جمہت الودا کو بعد رماز زہر اس خاص عمل کے بعد درود پاک کی محفظ کے اختتام میں مانگی ہوئی دعا کا خاص احتمام ہوگا ناظرین و حاضرین تمام مسلمانوں کے لئے آسک وضائف ٹیچر چینل نے دعا کا خاص پرگرام رکھا ہے جو جو ویورز اس خاص دعا میں سا لینا چاہتا ہے وہ اپنا نام کمیٹس کرے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے انشاءاللہ آپ کا نام بہت ہی جل درود پاک کی خاص محفظ میں شمال کیا جائے گا لیکن صرف آپ نے تھوڑی سی ہماری ہیلپ کرنی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شیئر کرنا ہے تاکہ تمام مسلمانوں تک اس خاص عمل کی برکات آسانی سے پہنچ سکیں اور تمام مسلمان اس خاص عمل سے زیادہ زیادہ فیض جاب ہو سکیں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ